ایک ساہیوال کے مایاناز شاعر بشیر احمد بشیر ساہیوال سے تعلق جمعیدار گرانے سے آپ کا تعلق انہوں نے یہاں پہ بہت اچھی فضا شاعری کی بناے رکھی آپ کی کتابیں جو شائع ہوئی ہیں انہوں نے قوسی خیال پہلی کتاب بہتری ورق ورق رکھتے نوا آپ کی دیسری درمجمع کلام اور اپنے سادہ سیک یعنی سانس کی تپش آپ کا پنجابی مجمع کلام یہ آپ کی کتابیں شائع ہو چکی اور یہ چون تھا گلیات بشیر احمد بشیر آپ نے بہت بہت سورہ شائع لیتی اور سب سے زیادہ آپ نے غزلیں آپ کی ان چاروں میں کلام پاپ اگر پڑھیں تو اس میں زیادہ تر غزلیں شامل ہیں خیال شولہ جان کو ہوا بھی دیتا ہے گزر گئے جو زمانے دکھا بھی دیتا ہے یہ تیرا دھیان سہارا بھی ہے جو دل کے لیے کبھی کبھی تو اچانک رولا بھی دیتا ہے غیور اگر ہو طبیعت تو رنج و محرومی بشارتوں کے علاوہ نشہ بھی دیتا ہے یہ تیرا اسم یہ سادہ سنک شکاغذ پر ضمیر جذب کرے تو زیادہ بھی دیتا ہے کسی انتظار میں ہے جانے اب جلال اس کا جو مجرموں کا کو عمل کی سزا بھی دیتا ہے اتارتا ہے زمین پر جو پیلی زرد روتیں وہ عشق عشق کو رنگیں ہنا بھی دیتا ہے اچھ اب مزاج ہے تیرا بشیر کیا کہیے گلا بھی کرتا ہے اس کا دعا بھی دیتا ہے یہ پہلا جو مجموع کلام ہے کوس خیال اس کلیات بشیر احمد بشیر میں کوس خیال میں آپ نے اپنے بارے میں پورے حالات زندگی اپنے لکھے ہیں کس طرح شروع سے لے کے چلے ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہوئے انیس سو بائس کی آپ کی بیدائش ہے تو اس میں لکھا کہ کس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کے پیارے تھے کس طرح دادہ دادی اسے بہت محبت کرتے تھے کیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ سارے انہوں نے حالات اپنے پڑھنے والوں کے لئے اپنے لکھتی ہیں اور جو ان کے فن کے بارے میں بہت ہی خوبصورت اور طوحیل مضمون مجید عمجد نے تحریر کیا ہے اور ان کی خوبصورت شائری آپ سنیں بہت اچھے شائر اور یہ عروض ماہرِ علمِ عروض ہیں لیکن ان کی شائری میں بہت ایک رس ہے ایک بہت اچھی شائری کرتے ہیں جیسے وہ خوش شائری ہوتی ہے عروضی شائروں کی اس طرح کی نہیں ہے بلکہ یہ جو دل کی شائری دل کی جو بات ہوتی ہے وہی شائری اچھی ہوتی ہے بہت یا ایک میں آپ کو ان کے قول غزر سناتی ہوں یا مہو سال کی دیوار گرا دی جائے یا میری خواب خلاوں میں اڑا دی جائے کیسے آواز حریمیں کیسے آواز حریمیں رب جان تک پہنچے اتنی دوری ہے تجھے کیسے صدا دی جائے تیرے بس میں ہے تو پھر یا مجھے پتھر کر دے یا میری روح کی یہ پیاس بجھا دی جائے چکنے پائے نہ کوئی بوند یہ جلتی مٹی اب اٹھے تو ہوا تیز چلا دی جائے کچھ جنوں بعد اسے دیکھا تو دیکھا نہ گیا جیسے ایک جلتی ہوئی جوت بجھا دی جائے یہ جنوں بعد اسے دیکھا تو دیکھا نہ گیا جیسے ایک جلتی ہوئی جوت بجھا دی جائے یہ لہکتی ہوئی شاخیں یہ مہکتی بیلیں یہ ہرا کنج یہیں عمر بتا دی جائے آخر اس جنگ میں کچھ میرا بھی حصہ ہے بشیر میرے حصے کی مجھے کیوں نہ میرے حصے کی مجھے کیوں نہ رضا دی جائے ایک یہ بشیر احمد بشیر یہ تصویر ہے آپ کی یہاں پہ بھی چند اشار درجیں کیسے بستی ہے کسی سم کہیں کوئی نہیں درو دیوار سلامت ہے مکین کوئی نہیں میں وہ ایک حرف میں وہ ایک حرف کے اترا ہوں امانت کی طرح سارے والی سے میرے اہل و امین کوئی نہیں جن کو حصتی جھروکے سے کبھی جھاکے تو خاک میں خاک ہوئے خاک نشی کوئی نہیں بشیر احمد بشیر صحیح ایک مائرہ شائر کلیات بشیر احمد بشیر یہ چار کتابوں کے مصنف ہیں اور یہ پانچویں چار کتابیں چار مجموع کلام جو میں نے بات دری برک 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 بہت سے خیال رکھتے لوا اور سادہ سیکھ یہ اپنے اہم شائر بہت اچھی شائری کیا انہوں نے اور بہت اچھا اضافہ کیا ہے شائری میں سبیہ سبا کرتومنزل ڈاٹ کام